ناظرینِ گرامی میں ہوں محمد حسیب غوری اور آپ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو دل کی گہرائیوں سے السلام علیکم ناظرینِ گرامی غلطیاں تو ہر انسان سے ہوتی ہیں کیونکہ انسان ہے ہی غلطی کا پتلا ایک ایسی غلطی جو کروڑوں لوگوں کی دردناک موت کا سبب بنی ناظرین آپ نے یہ شیر تو سنا ہوگا کہ لمحوں نے خطا کی اور صدیوں نے سزا پائی دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسی غلطی کے بارہ میں بتائیں گے جس نے ساری دنیا کے انسانوں کو ایک سبق دے دیا ہے کہ اللہ رب العزت نے دنیا میں کوئی مخلوق بیکار پیدا نہیں کی لیکن ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے تمام نئے آنے والے لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکون کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچ سکے آپ کا اور ہمارا تعلق گہرے سے گہرا ہو سکے تو ناظرین اپنے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں دوستو چینل کی ترقی کی سپیڈ سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا یہ کسی بھی دوسرے ملک کے حساب سے ایک قدم آگے ہی رہتا ہے عبادی کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے بڑا ملک بھی ہے لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ اس مقام تک پہنچنے کے لیے چینل نے کتنی بڑی قربانی دی ہے اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کتنے ہی لوگوں نے اپنی جانوں کے نظرانے پیش کی ہیں دوستو یہ انیس سو اٹھاون کا واقعہ ہے جب چینل کے سربراہ ماؤزی ڈاؤن نے یہ فیصلہ کیا کہ چینل کو بھی امریکہ اور یورپ کی طرح کامیاب امیر اور ایڈوانس بنانا چاہیے ماؤ اور اس کی ٹیم نے یہ فیصلہ کیا کہ آئندہ پندرہ سالوں میں چینل کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ امریکہ اور یورپ کو ترقی میں پیچھے چھوڑ دے ماؤ کو چینل کا انقلابی صدر بھی مانا جاتا ہے غلطیاں تو سب سے ہوتی ہیں پھر بھلے وہ کتنا ہی بڑا اور کامیاب انسان کیوں نہ ہو دوستو امریکہ اور یورپ سے آگے بڑھنے کا مشن شروع کر دیا گیا اور اس کے تحت کئی ٹیمیں تشکیل دی گئیں اور ہر ٹیم کو اپنا کان سوپ دیا گیا اسی اثنا میں سائنسدانوں نے تحقیق کر کے بتایا کہ ایک چڑیا چار سے پانچ کلو اناج ایک سال میں کھا جاتی ہے اور بہت سے پھلوں اور سبزیوں کا ضائع ہونے کا سبب بھی بنتی ہے اس لئے اگر انہیں ختم کر دیا جائے تو بہت سارا اناج پھل اور سبزیاں ہمارے پاس بس سکتا ہے جس سے ہم ملینز آف ڈالر ذرہ مبادلہ کی مد میں کما سکتے ہیں دوستو اناج اگانے کی مہم تو چل ہی رہی تھی اب اناج بچانے کی مہم بھی شروع ہوئی اور چڑیوں کو مارنے کی مہم شروع کر دی گئی بس یہی ایک غلط فیصلہ تھا جو چائنہ کے گلے کا کانٹا ثابت ہوا اور کروڑوں لوگوں کو نگل گیا یہ جو چڑیوں کو مارنے کی مہم کا آغاز ہوا اس کا نام گریڈ سپائرو ہٹنگ رکھا گیا لیکن یہ مہم سے زیادہ ان معصوم چڑیوں کے خلاف جنگ ثابت ہوئی اس معصوم سی مخلوق کو ختم کرنے کیلئے نہ صرف عام لوگوں کا سہارا لیا گیا بلکہ فوج کو بھی کام میں لیا گیا اب ان چڑیوں کو مارنے کیلئے لوگوں کو نئے نئے طریقے سکھائے جاتے اور کئی ٹی میں بھی تشکیل دے دی گئی تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ چڑیوں کو مار سکیں اب ان لوگوں نے زور زور سے ڈھول بجانا شروع کیے تاکہ یہ ڈر کے مارے کہیں بیٹھ نہ سکیں آخر وہ اڑ اڑ کر تھک جاتی اور نیچے گر جاتی پھر انہیں پکڑ کر مار دیا جاتا اس مہم میں لوگوں نے چڑیوں کے ساتھ ساتھ ان کے گھونسلے اور انڈے بھی ختم کر دیئے یہ مہم اس شدت سے شروع کی گئی کہ پہلے ہی دن دو لاکھ چڑیوں کو ختم کر دیا گیا آخر کار یہ ہوا کہ جو سب سے زیادہ چڑیاں مارتا وہ مری ہوئی چڑیوں کا ہار بنا کر اپنے گلے میں پہن لیتا اور لوگوں سے داد وصول کرتا اس مہم کے ذریعے صرف دو سالوں میں چین سے مکمل طور پر چڑیوں کا صفایہ کر دیا گیا چینیوں نے صرف چڑیاں ہی نہیں ماری بلکہ بہت سے اور پرندے بھی مارے جس کی وجہ سے چین میں کئی پرندوں کا خاتمہ ہو گیا اور جو پرندے بچے انہوں نے اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے ملکوں کی طرف رخ کیا دوستو اب چین میں تقریباً پرندہ دیکھنے کو ہی نہیں ملتا تھا اس کے بعد چین کے برے دن شروع ہو گئے انیس سو ساڑھ تک یعنی صرف دو سالوں میں چین نے اپنے مشن میں کامیابی تو حاصل کر لی تھی لیکن اس مہم نے قدرت کے توازن کو ڈی سٹیبلائز کر دیا تھا دوستو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی جہاں چڑیاں یا پرندے اناج وغیرہ کھاتے ہیں وہاں بہت سے موزی کیڑے مکونوں کو بھی کھا جاتے ہیں جو انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوتے ہیں یہ اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے جو ایک سائیکل میں چلتا ہے جس سے انسان کو بہت سارے فائدے حاصل ہوتے ہیں اب یہ صرف ایک فیصلہ چینہ کے لیے بہت بڑی مشتقلات کا باعث بنا چڑیوں کے خاتمے کے بعد انسان کے لیے نقصان دے کڑے مکونوں کی تعداد میں اس قدر تیزی آئی جو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی دوستو ان حشرات الارض میں ٹڈی دل کی تعداد میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا یہ ٹڈی دل کروڑوں کی تعداد میں آتے اور پوری کی پوری فصل کو چند گھنٹوں میں ہی تباہ و برباد کر دیتے تھے اور صرف فصلے ہی نہیں بلکہ چائنہ کے تقریباً درختوں کے پتے بھی یہ ٹڈی دل کھا گئے تھے دوستو اس مہم سے پہلے ٹڈیوں کے اتنے بڑے حملے چین کے لوگوں نے کبھی نہیں دیکھے تھے کیونکہ جن ٹڈیوں کی وجہ سے ان کی گروت رکی رہتی ہے اب وہ چڈیاں چائنہ میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی تھی لوگ رات کو اپنی صحیح سلامت فصل چھوڑ کر سوتے اور جب صبح اٹھتے تو کئی ہزار اکڑ پر کھڑی فصلیں چٹ ہو چکی ہوتی تھی دوستو اب چین کی حکومت اور عوام اتنے بے بس ہو گئے تھے کہ اپنی ازوربادی کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے اور کچھ بھی نہ کر سکتے تھے دوستو اس کے بعد چین میں ایسا قہد مسلط ہوا کہ کھانے کے لالے پڑ گئے اور بھوک کی وجہ سے لوگ تڑپ تڑپ کر جان دینے لگے اب ماں کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوراں مہم کو روکنے کا حکم نامہ جاری کیا مگر افسوس کہ اب بہت دیر ہو چکی تھی اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چک گئیں کھیت دوستو قدرت کے نظام میں حضرت انسان نے جو بگاڑ پیدا کیا تھا اسے دوبارہ اپنی لائن پر آنے کے لیے ایک لمبا عرصہ درکار تھا کچھ کھانے کو نہ ہونے کی وجہ سے لوگ بھوکے مرنے لگے اور اس ثانیہ میں سرکاری عداد و شمار کے مطابق تین کروڑ لوگ لکمہ اجل بنے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حکومت نے مرنے والوں کی تعداد بہت کم بتائی ہے اس وقت تقریباً پانچ کروڑ لوگ اس قہد کا لکمہ بنے تھے دوستو اس قہد کو چائنہ کی تاریخ کا بدترین قہد کہا جاتا ہے چائنہ کی تاریخ کی کئی کتابوں میں اس قہد کی ہولناکیوں کو بیان کیا گیا ہے ماہوں کی صرف ایک غلطی سے چائنہ میں وہ قیامت برپا ہوئی جس کو سوچ کر ہی انسان کی روح کام پھٹی ہے اتنی بڑی بروادی تو جنگ عظیم میں بھی نہیں ہوئی ہوگی جتنی بروادی اس ایک فیصلے نے کر دی چنانچہ ایک رپورٹر نے اس قہد کی منظر کشی اپنی کتاب میں کی ہے اور اس نے لکھا ہے کہ انسان کبھی قدرت کے اصولوں کو نہیں سمجھ سکتا بے شک انسان کم فہم اور کم اکل ہے اور چائنہ کی تاریخ میں ماہوں نے جو غلطی کی اسے تاریخ انسانی کی بدترین غلطیوں میں شمار نہ کرنا اپنے آپ میں ایک بہت بڑی غلطی ہے تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور اس کو لائک بھی کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایسے ہی ایک بہترین ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے السلام علیکم